ساتھ میں ہوں آپ لوگ کے مذبان نکرہ لیاکت ناظرین اکرام آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کاسا منیرہ ایک طرف اردو میں لکھا ہوا ہے اور ایک طرف انگلیش میں لکھا ہوا ہے کاسا منیرہ ایک ایسا گھر ہے جو کہ پاکستان کا پہلا گھر ہے جس کو ڈیجیٹر لائز کیا گیا ہے اس گھر میں اگر گاڑیوں کی آمد کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہی گاڑیاں انٹر ہو سکتے ہیں جو کہ یہاں پر ریجسٹرڈ ہیں اور جن کو پاس آتھولٹی ہوتی ہے یا لوگو موجود ہوتا ہے کہ وہ اس گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم میں اس گھر کے اندر داخل ہوں گی تو میں اس میں انٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ریموٹ کنٹرول والے آدمی جو ہیں وہ اس کے ریموٹ کنٹرول کو نہیں دبائیں گے جی سر ہمیں اگر آپ اندر جانے کی اجازت دیں تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اندر داخل ہو چکے ہیں آپ لوگ پیچھے ویو دیکھ سکتے ہیں اس خوبصورت سے گھر کا کہ کتنا خوبصورت گھر ہے یہ اور اس گھر کا جو ہے آپ لوگوں کو کمرہ بھی دکھائیں گے واشروم بھی دکھائیں گے کچن بھی دکھائیں گے اور پورا جو بیک ایریا ہے وہ دکھائیں گے کہ کتنے ایریا میں یہ جو گھر ہے یہ موجود ہے اور کاسا منیرہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے آپ لوگ بھی اگر اس گھر کو ویزٹ کرنا چاہیں تو ضرور یہاں پر آئیے گا یہ آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور باقی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں جس وقت میرے ساتھ فائزیں موجود ہیں جو کہ ہمیں اس ڈیجیٹل گھر کا ویزٹ کروائیں گی تو جیو میں ہم بتائیے گا کیا کیا خصوصیات ہے کس طرح سے اس گھر میں ویلکم کیا جاتا ہے ذرا تھوڑا سامے بھی کیجئے گا سامنے آپ کو نظرہ دیکھ پرش کرنا لگا ہے جس میں ایک سیٹنگ ہے لیکن آپ یہاں جائیں گے اور سمپل سی سیٹنگ ہم رکھی ہوئیا یہاں سے آپ سمپل کو اوپن بھی کر ساتے سمپل سے آپ نے ایک تج کرنا ہے یہاں الیلکم پہ جب آپ اسو لیکن کریں گے تو یہ پورے گھر کی جمٹیز میں صعب کرنا ہے جو بی اسسسیسٹم ہے وہ سارا OPERATE کرنے چند ہو جائے گا ساتھ سے تقر اس پر آپ اaffیر گیا اگر آپ نے گھر سے جانا ہے صحبہustom Practice آپ نے ایک تج کرنا ہے آپ نے ایک تج کرنا ہے اسی طرح سیئے کہ آپ نے اپنے سپر کٹیشن ہے اواز اپنے لائٹ آن کا لیے کرٹنز یا بلائنڈز کو ہٹانا ہے تو کرٹنز کے لیے یہ ہے کہ آپ جس سے اس پر جائیں گے تو کرٹن کو آن کیجئے گا دن وہ اوپن ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے پاکستان میں پاکستان میں بھی ٹکنالوجی نے کافی ترقی کر لی ہے اور خاص طور پر یہ کاسا منیرا جو کہ محمود صاحب کا گھر ہے اور یہاں پر ہی ہم لوگوں نے رات کو سٹے کیا تھا اور اس کے علاوہ کیا کیا فسیلٹیز ہیں یہاں آپ ایسی آن کر سکتے ہیں لائٹس آن کر سکتے ہیں فرین کا جتنا بھی پروسیجر ہے آپ نے سمپل سے ترچ کرنا اس کا فرین جو ہے وہ چلنش رہے یہاں ہم آپ پاس گوگل ہیں گوگل سے آپ کوئی بھی کمانڈ دیں کہ آپ گوگل کو جائیں گے یہی اسی یہ گوگل میں رات کو سمجھ رہی تھی یہ سپیکرز ہیں تو نہیں ناظرین اکرام میں غلط تھی یہ گوگل کی ڈوائس ہے اور اس کو آگر آپ گوگل بول کے اس میں ابھی تو اس کے نہیں ہوئے اس میں چیزیں انسٹال نہیں ہوئی ہیں آپ جس سمپل اس کو بول کے ہے گوگل آپ لائٹس آن کرتے ہیں تو آپ مطلب اس سروس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی جو اس گھر میں دی گئی ہے یہ کون سے ملک کی کاپی کر کے یا کہاں پہ یہ پہلے انسٹال ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے تو بھئی میں جیسے ہم لوگ امٹی پی سی کی جتنے بھی انپرائز ان کا ویزرٹ ہوتا ہے ہمیں ویزرٹ کروا جاتا ہے دوبائی کا ہم دوبائی کے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کارٹنز یا بلائنڈز کو کیسے ہٹانا ہے ہم نے چیزوں کو کیسے آن کرنے جیسے رات کو ہمارے ساتھ ہوا جی بھی کل ایسے ہی تو وہی ٹکنالوجی ہم نے اس ریمورٹ ایریا میں یوز گئے تاکہ یہاں کی لوگ بھی وہ ایڈیوکیشن ہم دے سکیں کہ اگر آپ آپ نے اسے کوئی فارم کنٹری میں جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو کیسے آپریٹ کرنے کیسے ہی زرہ میں تو کیونکہ ماسٹرز بھی میں نے کیا ہوا لیکن مجھے واش روم صحیح سے استعمال نہیں کرنا آیا تھا خاص طور پر شاور کا بڑا پرابلم ہوا تو اس کو بھی آپریٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا کیا سہولیات جی ناظرین اکرام یہ خوبصورت سا گھر تھا ڈیجیٹل جس میں واش روم کو بھی ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے کہ آپ جو شاور استعمال کریں گے پانی گرم کریں گے یا یہاں پر ہینڈ جو بھی آپ صحیح روم میں اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا ہوا تو میم زرہ شاور کس طرح سے آن ہوتا ہے شاور لائٹ آپ نے نان آن کرنا تو آپ نے سیپل اس کو بلکل لیکن اس کو استعمال نہیں کہہ سکے تھے باقی گھر کبھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن یہاں پر جو خوبصورت رومز کی جو انہوں نے سجاوٹ کی ہے یا ڈیکیور کیا ہوا ہے وہ بہت ہی ہائی لیول مطلب یہاں اس کمرے میں آ کے آپ کو فائیو سٹار ہوتل سے کم والی فیلنگز نہیں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں تو اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں موجود ہوں تو اس سارا کی فسیلیٹیز وہاں پر آپ ملتی ہیں لیکن خواتین کا ایک بڑا مجی یہ ہم لوگ آ چکے ہیں اوپر اوپر پوزشن میں تو یہاں پر آپ دکھائیں گے کیا سسٹر وازا ڈیجیٹل نہیں باقی سارا گھر ڈیجیٹل ہے سنس لگے میں اس کو touch کریں تو اس آرڈو ڈیجیٹل سنس مجی مجی واشن مشین ہے تو اس کھا 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 سیم جیسے میرے کھا 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 یہاں پر کتنے رومز ہیں اوپر والی پورشن میں اوپر والی پورشن میں لیکن ان کو آپ لوگوں نے ڈیکیور بڑا اچھے سکے اوالا اگر فرسٹ امپریشن میں ہوتل ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوتل ہے تو یہ ڈرائنگ روم ہے ناظرین اکرام یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کو بنایا کیا ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا لیکن یہاں پر خاص طور پر جو فرنیچر کا کمبنیشن ہے میں اوپر والی پورشن میں آپ بتائیے گا یہ کون سا فرنیچر آپ لوگوں نے فرنیچر ہم نے یہاں رکھا ہے یہ سارا فرنیچر دیار کا بنایا ہے نیلن سے بنایا ہے سارا جتنے بھی یہ دورز ہیں فرنیچر جتنا بھی یہ ہم نے نیلن میں تیار کروا ہے اور یہاں سے یہاں امپورٹ کروا ہے اوکے تو جی اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کچن میں اور یہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے ڈائننگ ٹیبل بھی یہاں پہ ڈیکیور کیا ہے اور یہ ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم لوگ دراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچن جو ٹیبل ہوتی اس کے ساتھ سیٹنگ چیز پہ پڑی ہوتی ہیں تو فریج کو بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے اس کی سیٹنگ کی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ڈوون ہے کچن میں جتنے پہ بیسیگ چیزیں ہاں ٹیبل ہاں ٹیبل ہاں ہاں شرکی کیجئے کیجئے چیک جو امی جو 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 ڈیزائن اگر ایک نارمل آپ اس کی کچھ رینج بتا سکیں گے کہ اگر کوئی ویڈیو دیکھ کر کوئی اپنا کچھن بنانا چاہے تو اس طرح کا کچھن سیٹ اپ اماؤنٹ یا ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں میں ایکسپ تو نہیں بتا سکتی لیکن لاکھوں میں آسکتے ہیں کیونکہ یہ آپ نے ہی اس میں جو بھی چیزیں ہی ہو جائیں گے آپ اس کی فرنش دیکھ لیں باقی یہ سامان اس کے اندر ہی ہو جائیں گے تو وہ بہت ہی اعلیٰ کسیم کے اماؤنٹ اور سارا امپورٹی ہے آپ یہاں رہے ہیں یہ جو لائس ہیں یہ دبائی سے چائنا سے وہاں سے امپورٹ کی گئے اس گھر کے اندر جتن بھی لائس ہیں یہ سارا دبائی سے امپورٹ کی گئے اوکے اور یہ کٹنز بڑے خوبصورت ہیں جی آپ اس کو کر دیں ناظرین اکرام آپ لوگوں نے ڈیجیٹل گھر دیکھا اور پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے میں آپ لوگوں کو کچھ رومز خود سے ہی وزٹ کروا دیتی ہوں فرسٹ امپوریشر میں آپ جب روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لائک آپ فائف سٹار ہوتل میں ہے اور یہاں پر جو علماریاں ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت طریقے سے ترطیب دی گئی ہیں تو یہ گھر جو ہے اگر اسی طرح کے گھر جن کے پاس انویسمنٹ ہے وہ اس طرح کے گھر بنائیں تو خاص طور پر چوری اور ٹکیتی کے جو یہاں پر معاملات ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں یہ اس کو ڈیکوریٹ بھی بڑے خوبصورت انداز بھی کیا گیا ہے جو پینٹنگز ہیں وہ بڑی خوبصورت لگائی گئی ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ میں ہم آپ اس پورے درگو فون میں ایک اپ ہے اس کے نام سے آپ اس پورے درگو کنٹرول کرسے ہیں ان لوگوں کو ان کے رائٹ سے جنوں کو پاس ہیں تو وہ لوگ اس اپ سے پورے درگو کنٹرول دائیں میں اگر آپ نے درگو میں بیٹھتی تو وہاں سے اسی کی ہرٹنز پلائنز ایسی ویوہ اسی تمریچر جو ہے وہ ساڑوں میں سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہیں تو یہ اپ ہے اس کو آپ سیمپل آٹھ بھی بہت سیمپل طریقے سے بڑا ہی ہے سیمپل سا اپنے جس اس کو اوپن کرنا ہے ایک ٹچ سے اوپن ہو جائے گی یہاں شاید سیگنلس کا ایشو ہے اس وجہ سے نہیں یہ دیکھیں یہاں 1st floor 2nd floor کامن فنکشن جو ہے water management پاور منیٹرنگ جو بھی ہے آپ نے 1st floor کو کنٹرول کرنا ہے اگر 1st floor پر ہم کلک کرتے تو اس کے bedroom 1 2 3 4 living kitchen dining جو بھی ہے درائنگ روم سارا بھی ساری ساہولیات یہاں پر موجود ہیں تو اگر یہاں کوئی guest show اور ہم میں سے کوئی یہاں نہیں ہیں یہاں کی لوگ مینر میں سے کوئی نہیں ہیں تو جیسٹی چیز کیا کوئی ضرورت ہے آپ نے اس کو سیٹ کرنا اور یہاں پون سے ان کو سائٹ کر کے دے سکتے ہیں ناظرین اکرام ہم لوگوں نے ڈیجیٹل گھر Casa Monira کا وزیٹ کیا امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ گھر پسند آیا ہوگا I love it اتنا خوبصورت furniture اور اتنا خوبصورت structure مجھے لگا کہ میں جرنی پہنچ گئے ہوں برلند پہنچ گئے ہوں یا کسی اور ایسے ملک میں پہنچ گئے ہوں جہاں پر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سوریات کا فقدان ہے اگر آپ کچھ سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اپنی حصے کی شما ضرورت جانے چاہیے تو یہ جس انسان کا گھر ہے اس نے اپنی حصے کی شما جلائی ہے اور اس گھر کو مادرن گھلتے طور پر یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ انیسمنٹ کر دے ہیں تو اگر وہ اس طرح کی چیزوں کو تکنیلوجی کی دیوالٹمنٹ کے لئے اپنا کام کریں تو بہت اچھے دیگے سے کر سکتے ہیں آپ لوگ کو یہ پھر کیسا لگا مجھے ایک کومنٹ کریں تو ضرور بتائیں کہ اپنی حصے نہیں کریں تو بیندار سکتے ہیں